شکریہ شکریہ مرس کرنین تیرٹین کے زبانے جاتی رہیں گی اور ان مرک تو اس کا مطلب کہ وہ کہتے ہیں تو آہر ریسپونڈ تو یہ جائلنج اور سب کے ساتھ ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے زبانے تو آہر ریسپونڈ اور سٹاپڈ اور فینشڈ اور انڈیڈ so i think نہیں نہیں زبانے بولنے کا پھر ہم اس ورس کی کیا ایکسپوزیشن کریں گے جو بغا گوترہ طرح کی زبانے پاسٹلز نے بولی کہ آج why not today to meet to meet to a lot of extent it's quite silly question i'm sorry if i'm hurting somebody میری لئے یہ بالکل نادانی سے بڑا سوال ہے why give me some argument i won't really talk to such person جو یہ کہتا ہے جیے نعمت باند ہوگی why we say ہم تینوں بلکہ چاروں جو ہیں اس پات کے زندہ گواہ ہیں دنیا لاکھوں کروڑوں اماندار ہیں جو غیر زبانے بولتے ہیں یہ بات جتنے نہیں بولتے ان کے لئے میں ضرور کہوں گا کبھی آپ کسی ایسے پینٹی کاؤسل کو کھڑے کر کے دیکھنا جو غیر زبانوں کا تجربہ رکھتا ہے اور جو نہیں رکھتا believe me اس کے اور اس کے میسیج کا زمین آسمان کا فرق ہوگا presence حضوری anointing power depth جو ہے جس قدر اس کے پیغام میں ہوگی believe me you cannot have another presence so اس لیے i don't know on which grounds why they say کہ زمانے جاتے شاید وہ اسی ٹیکس کو لیتے ہیں لیکن پھر باقی نیم تے کیوں نہیں گئی یہ کب جائیں گی when christ would come we interpret that جب وہ آ جائے گا when we would be in the heavens we don't need these gifts so جب تک 젊ک بدن کے خیمہ میں ہے جب تک چھوچھ جسیر کا بدن ہے وہ زمین پر ہے میرا ایماں ہے یہ نعمت ختم نہیں ہو سکتی سو اگر آپ کی ایماں لگتے ہیں تو پھر I think you need to really sit and talk I love to talk with you not for a debate but to help one another to understand the truth Am I helpful? Thank you sir بس نوید آپ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں سوال کو میں ریسپونڈ جی جی آپ کا question میں سون چکا ہوں اگر آپ repeat کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے پلیز نہیں نہیں آپ continue کیجئے ہم time save کرنا چاہتے ہیں جی time saving کے تعلق سے ہی بات ہو رہی تھی میں اس لیے بیچ میں interrupt کر گیا آپ کو sorry کرنٹھیوں کے ختمیں چور میں باب کیونتاریس میں آئے تھے جس بندے کے references کو code کر کے یہ بات کی جاتی ہے کہ زبانیں جاتی رہتی ہیں جاتی رہیں گی تو اب نہیں بولنے کا ان کو تو یہی بندہ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ زبانے بولنے سے منہ نہ کر اب آپ جو اپنے کام کی آیت ہوتی ہے جو آپ کو میسیج کو سپورٹ کریے اس کو اٹھا کر آپ پورے context میں یہ سارے chapters پڑھنے کی ضرورت ہے بارویں باپ سے تیرویں باپ سے چود میں ایون کئی لوگ تو آ کر تیرویں باپ کی شروع کی آیت پر روک جاتے ہیں اور بارویں باپ کو نلیفائی کر دیتے ہیں کہ جو انہیں انہیں خود کہتا ہے جی ہون میں تینویے دو بھی بات دا سنا کہ تسی محبت رکھو نیمتان تو تے انہیں گالکار شڑی محبت تو وہ پھر چود میں میں جا کے پھر نیمتوں کی بات شروع کر دیتے ہیں خدا کے آہ 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 بندہ فلوس سو سو ایسا نہیں ہے کہ یہ روک گئی ہیں سیز ہو گئی ہیں میں بھائی شفاہ کا بھی بتا رہے تھے آہ او ایم ٹیم کا انہوں بتایا پھر انہوں نے اپنی منسٹری کا ایکسپیرنس بتایا بھائی آہ بلی گرہم وہ مصر میں تھے وہ مصری بولنا شروع ہو گئے خدا کے خادم کرسٹوفر عالم کا نام ہے وہ پاکستان آئے اردو بولی پولنڈ کے پولش بولی اس طرح سے اور کنٹریز میں اور بہت سارے لوگ یہاں آپ کے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو زبانیں ملی ہیں اور وہ آنپڑ ہیں میری اپنی ان کے ساتھ فیلوشپ رہی ہے آنپڑ ہیں میں یہاں پر ایک بڑے اپنا نام اور ایک ریوائیولیسٹ کا ذکر کرنا بڑا مناسب سمجھوں گا یہاں پر چلتے چلتے تاکہ جو ریسرچ بیس سٹڈی کرنا جاتے ہیں وہ پڑھ لیں اس بات کو آپ کے پاس اگر نہیں ہیں گوارڈ جنرل کی بک تو آپ گوگل پر اسے سرچ کر لیں چارلز پر ہم کے نام سے ایک ریوائیولیسٹ ہوئے ہیں اور انیس سو جب ایک سال شروع ہونا تھا یعنی ان کا بائیبل کالیج تھا بیتیل بائیبل کالیج ان کے فورٹی سٹوڈنٹس تھے اور جب فورٹی سٹوڈنٹس کو انہوں نے ٹیچ کر لیا تو سردیوں کی چھوٹیوں میں انہوں نے انہوں نے بول دیا کہ اب آپ ٹانگز کے اوپر خود سے بائیبل سٹڈی کریں اور جب وہ بچے کر رہے تھے تو پھر ان کی میڈ نائٹ جو کروس آور نائٹ جس کو بولتے ہیں سرویس ہوتی ہے اکتیس اور یکم کی جو درمیانی رات ہوتی ہے میڈ نائٹ سرویس جو ہوتی ہے اکتیس دسمبر اور یکم کی یہ تھا انیس سو پورا اس کی اکتیس دسمبر کی رات عبادت تھی اور یکم جنوری انیس سو ایک شروع ہونا تھا پہ چپتر لوگ لوکلز تھے اور فورٹی جو کالیج کے ڈیسائپلز تھے ان کے وہ اکٹھے تھے اور جب رول کدس نازل ہوا تو پڑھ لیجیے گا اس کے ایویڈنس مجود ہیں اخباروں کی کٹھنگز موجود ہیں پاکرو جب نازل ہوا تو ڈیفرنٹ لینگوژیز جو زمین پر بولی جاتی تھی وہ دوبارہ سے بولی گئی ایک خاتون جن کا نام میں یہاں پر مینچن کروں گا ان کی بکس بھی لکھی ہوئی مل جائیں گی آپ کو ایگنس ان کا نام تھا آہ میں پورا نام ان کا بتاتا جاؤں یہاں پر ایگنس اوزمن اوزی ایم اے این یہ ان میں سے ایک ایسی خاتون تھی بلیور تھی جو یہ کہتی تھی کہ اگر میں نے مشنری کام کرنا تو پھر مجھے اکوپ بھی خدامد ویسا کرے جیسے رسولوں کو کیا تھا تو اس بندی نے خدا کی بندی نے چائنیز زبان رسیب کی خدا سے فور تھری ڈیس تین دن کنٹینیوسلی وہ انگلیش نہ بول سکی اور بولنا ایک دور کی بات تھی لکھنا بھی ان کا بدل چکا تھا وہ چائنیز ہی لکھتی تھی اس کو انگلیش کے لیے پیپر دیتے تھے لیکن وہ نہیں لکھ لکھ سکتی تھی وہ چائنیز لکھتی تھی اور چائنیز کی اگر آپ ریڈنگ بھی پڑھنا چاہتے تو آپ اس کا نام لکھئے گا ایگنیز کا اور آپ کو پتا چلے گوگل پر سرچ کریں وہ ڈاکومنٹ بھی اویلیبل ہے اخباروں کی کٹنگز اویلیبل ہیں ایون آکسفورڈ یونیورسٹی کے لنگویسٹک کے پروفیسرز کو انوائٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ ایکسپیڈینس کو چیک کر سکیں آیا کون کون سے تجربات ہوئے ہیں بچوں کو کون کون سی لینگویجز ہیں اور سب کو مختلف مختلف زبانوں کے ترجمے آہ زبانوں کے تجربے ہوئے تھے اور یہ بات جنون ہے یہ بند نہیں ہوئی ہے انیس سو ایک میں ابھی آپ کے اسی صدی میں پچھلی روائیولیس دور میں ہو چکا ہے اور آج بھی ہو راج ان خادموں کو خدا استعمال کرتا ہے جب رسولوں نے غیار کمم منادیاں کی تھے ان کے ساتھ کتنے کو ترجمان موگ کرتے تھے پاکستان میں کوئی انٹرنیس سے خادم آجاتا ہے ترجمہ کرواتا ہے تو کتنے کو رسولوں کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ میرے نار فلاناں بند آ گیا ہے میرا ترجمہ کر لی جنہوں میں غیار کممہ چھے رسول مقرر ہوا نو وہ موو کرتے تھے اور وہ کیری کرتے تھے ٹنگز کو جہاں یوٹلائز کرنی اور فی تو وہ کرتے تھے اور اس طرح سے ہوتا ہے آج بھی سو میں انڈورز کرتا ہوں ٹنگز بند نہیں ہوئی جس بندے کا ریفرنس اٹھا کر بات کی جاتی ہے کہ اس نے کاناں میں نے کہا جی ٹنگز بند ہو گئی ہیں ٹنگز اس ہی نے کہا کہ زبانیں بولنے سے منع ہی نہیں کرو اس نے منع کیا کہ آپ جو منع کرتے ہیں بولنے سے ان کو منع کیا کہ وہ نہیں بھی ان کو بولنے نہیں چاہتے کہ آگے بات کرتے ہیں پس جنیٹ گی اسے پاسٹر شفاق آہ زبانیں موقوف ہو گئی ہیں آہ اس آپ کا کیا خیال ہے جی پاسٹر جیٹے اگر آہ بگانہ زبانیں موقوف ہو گئی ہیں تو روح القدس آج بھی کیوں کلیسیاؤں کو رہل گیر زبانیں دیتا ہے آج بھی آپ دیکھیں پینٹی کھوسٹل کلیسیاؤں میں رہل پتس کے بیپٹس میں ہوتے ہیں لوگ گیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں ہمارے گزرات میں ایک مبشر ہے مبشر اقبال ان کا نام ہے وہ پہلے ایف جی اے کے ایلڈر تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے دامات کے ساتھ منسٹری شروع کی تو میں اس شخص کو پتیس سالوں سے جانتا ہوں کیونکہ میں بھی ایف جی اے چرچ کا حصہ رہا ہوں تو وہ شخص چٹا ان پڑھے کبھی اس نے سکول کا مو نہیں دیکھا لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ انگلیش میں دعا کرتے ہیں اور ایک دوقہ ایف جی اے چرچ میں آپ نے مائیکل بوٹ آئے تو جب انہوں نے کہا کہ آئے سارے لوگ دعا کریں تو ببشر اقبال صاحب بھی دعا کرنا شروع ہوگی کہ گھر زبان میں تو وہ انگلیش میں بات کر رہے تھے تو تو مائیکل بوٹ ایک دمس اس کے پاس آ گیا تو وہ فادری صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ وہ بڑی ہائی فائی انگلیش بول رہا ہے یہ کتنی پڑا ہوا ہے تو فادری صاحب نے کہا کہ اس نے سکول کا مو بھی نہیں دیکھا تو یہ تو اس کو انگلیش میں گھر زبان کا ہوا ایکسپریئنس تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب میں سعود افریقہ میں تھا تو وہاں جو مجھے تجربہ ہوا وہ زولو لینگویج کا ہوا تو روح قدس تو آج بھی کام کر رہا ہے نہ صرف دو ہزار سال پہلے بلکہ روح قدس آج بھی کام کر رہا ہے کلیسیاں کے اندر گیڑ زبان کے بیٹس میں بھی ہو رہے ہیں کلیسیاں کے اندر طرح طرح گولیاں بھی پہلے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گیڑ زبانیں بول کے بعد میں وہ پروفیسائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ روح قدس کے کام ہیں اور جب تک اس زمین پر روح قدس ہے روح قدس کی نیمتیں بھی یہاں ہیں اور خدا کر روح قدس کام کرتا رہے گا